پنجاب اسیملی کی پانچ مقصود نشستوں سے متعلق نوٹفیکیشن اجراء کے مامنے پر اہم پیشریف سامنے آئی ہے الیکشن کمیشور پاکستان کو پنجاب اسیملی کی پانچ نشستوں سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ محصول ہو گیا ہے ای سی پی نے ترجیحی لسٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے مجوزہ ممبران سے ڈیکلریشنز مانگ لیے ہیں ذرائع کے مطابق ڈیکلریشنز الیکشن ایکٹ کی شک ایک سو چار کے سب انسپیکشن چھے کے تحت مانگی گئے ہیں ذرائع کے مطابق ای سی پی نے خواتین نشستوں پر بطول جنجوہ سائرہ رزا اور فوزیہ عباس کو ڈیکلریشن جمع کرانے کی ہدایت کی ذرائع کے مطابق ای سی پی نے اقلیتی نشستوں پر حبکوپ گل اور سیمل یاکوپ کو ڈیکلریشن کے لیے اگاہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگنون کے رہنمہ امیدوار برائے صوبائی اسمیلی پاسٹر راول ایم جوئل نے کہا ہے کہ پی ایم ایل این مسیحوں کی حقیقی نمائندہ ترجمان جماعت ہیں پی ایم ایل این قیام پاکستان سے لے کر آج تک شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر مسیحوں کے مسائل کو حل کرنے میں معاون رہی ہے مسیحوں کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے میاں نواز شریف مسیحوں کی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے جنرلیسٹ جاوید بلکی رہائش کا پر آمد کے بعد ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے کیا پاسٹر راول ایم جوئل نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے مسیحوں کے بنیادی مسائل نسل در نسل چلے آ رہی ہے جن کو کوئی بھی اسمیلیوں میں نہیں اٹھاتا جب تک اسمیلیوں کے اندر مسیحوں کے مسائل کے حل کے لیے آواز پلند نہیں کی جائے گی مسائل جن کے توں حل تک کھڑے رہیں گے انہوں نے کہا ہے کہ مسیحی نمائندے مسیحیوں کی صحیح دور پر نمائندگی نہیں کر پا رہے جس کے باعث بے شمار مسائل کے ساتھ ساتھ مردم شماری بھی نہیں کروائی جا سکی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنی قوت کو واضح کرنے سے کاثر دکھائی دیتے ہیں پی ایم ایل این کی قیادت میں مسیحیوں کے مسائل حل کرنے میں ہر موڈ پر ساتھ کھڑی ہے مسیحی اپنی پوری قوت سے پاکستان مسلمی گنون کو کامیاب کروانے میں ساتھ دی تاکہ ملک اور مسیحی بہتر طور پر ترقی کی راہوں پر گامزان ہو سکیں پاکستان کے کیسلک بیشپ صحبان کے قومی ادھارہ برائی فروغ مسیحی تعلیم کی نیشنل چیئرمن تقدس ماں بیشپ ڈکٹر اندریاز رحمت اور ایک جیٹیف سیکٹری ایمینویل نینو کی وساطت اور خصوصی تاون سے ستائیس تا تیز جون دو ہزار بائیس کو لیاست سوات کے خودشرت مقام بہرین میں پاکستان بھر کی تمام ڈائیسز کے کیٹیکسل کمیشن کے ڈائریکٹرز اور ٹیچرز نے گھرپور شرکت کی اکیس افراد نے تین دن قیام کے دوران مسیحی تعلیم و عبادت کے فروغ کی راہ میں نیحائی مشکلات ضروریات اور خداون یسو مسیح کی تعلیم بچوں اور مسیحی معاملین کی مزید ٹھوس کیتھلک اقائد کے مطابق تربیت کے سسلے میں کئی امور تیہ کی ہر روز کچھ وقت کے لیے صحیح بکس اور دلکش مقامات کی سیر بھی کی اور زیادہ وقت عبادت اور دھیان و گیان میں گزارا اور خاص طور پر 29 جون کو مقدسین بطرس و پلوس کی عید کے موقع پر ان کی زندگی اور حیران کنٹرے کا تبلیغ پر گور کیا اس جان فیصلہ بار ڈائیسز کے ممبران کی جانب سے اپنی ڈائیسز کی عید کی خوشی میں وہاں موجود فادر صحبان جناب ایمینول نینو اور تمام ڈائیسز کے دمائندگان کے ساتھ ملکر فیصلہ بار ڈائیسز کے ڈائریکٹر کیٹی کیٹیکل کمیشن سر جیمس لال نکیق کارٹا اور مقتصر اظہاری خیال کیا اس موقع پر جناب ایمینول نینو نے عزت ماب بیشب ڈکٹر اندریازت احمد فادر صحبان، سسٹر صحبات، ٹیچرز اور مومنین کو مبارک بات پیش کی اسٹڈی گروپ نے ریاست صواد کے کلام سمیت کچھ حسین مقامات کی سہر بھی کی اور بخیر و آفیت واپس پہنچ کے لاہور روڈ کی عبادی جناہ ٹاؤن میں ڈکیٹی کی واردات کے دوران خاتون سے اجتماعی زیادتی کی واقعہ کا آئی جید کنجاب نے سکت نوٹس لیا ہے اور آرپیو شیخ پورا سے واقعی کی رپورٹ بھی تلب کر لی ہے آج جی پنجاب کی ہدایت پر ڈی پیو شیخ پورا فیصل مفتار موقع پر پنچے اور متاثرہ خاتون اور اس کی فیملی سے ملاقات کی پولیس کے مطابق ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق زیادتی کے شواہد نہیں ملے تام فورنسک لیبورٹری کو سیمپل بھیجوا دیے گئے ہیں ڈی پیو کے مطابق ایک ملزم امران کو حراست میں بھی لیا گیا ہے تصیلات کندابک لاہور روڈ کی عبادی نبی پورا جنار ٹاؤن میں عدیل مسیح نامی شخص کے گھر چار مسلہ ڈاکو گھر داخل ہوئے اور گھر سے دو ہزار روپے کی نقدی لوٹنے کے بعد اس کی بیوی زکیہ بیوی کو اپنے ساتھ باہر قریبی چرچ کے پاس لے گئے جہاں ملزمان نے مبینہ طور پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی ایف آئی آر کے مطابق ڈاکو چرچ کے کمرہ سے دو پنکی ایک بلف اور بیٹری بھی لے کر گئے ہیں اس واقعے کے بعد مسیح برادری میں شدید اس طرح پیدا ہو گیا ہے تاہم تھانا فیکٹری ایریا پولیس نے مقدمہ درش کر لیا ہے مینسپل کمیٹی ملازمین تنخواہوں سے محروم گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچنے پر متاثرین نے شدید احتجاج کیا مینسپل کمیٹی پیر محل میں تاینات ڈیلی ویجس ملازمین کو قیمہ سے تنخواہیں نہ دی جا سکی جس کی وجہ سے متاثرہ ملازمین کے جلوے ٹھنڈے ہونے کے ساتھ نوبت فاقوں تک آن پہنچی تنخواہوں کی ادم ادائیگی ہونے پر متاثرہ ملازمین کا پیمانہ سبر بھی لبریس ہو گیا ہے اور انہوں نے مینسپل کمیٹی کے احاطہ میں احتجاج کرتے ہوئے نئے تاینات ہونے والے اسسسٹن کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر ٹروبا ٹیکسنگ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ انہیں ہنگامی بنیادوں پر تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنائے جائے اگر تاکھیری حربیں استعمال کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے جھاڑو چھوڑ ہرٹال کی کول دے دی جائے گی